رابطہ اور سب سے بڑھ کر معاشی ترقی کے بہتر مواقع پیدا کرتا ہے ٹیلیکوم ہی کی بدولت آج جغرافیائی حدود اور فاصلوں کے باوجود دنیا بھر سے تعلق قائم رکھنا اور رابطوں میں رہنا ممکن ہے لیکن بدقسمتی سے یہ فوائد سب کے لئے نہیں ہیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں رہنے والے دوسرے علاقوں کے ساتھ رابطے کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اس عظم کے ساتھ کہ ان کے ساتھ رابطے قائم کیے جائیں جو کہ رابطے میں نہیں جدید ٹیکنالوجی ان علاقوں تک پہنچائی جائے جو کہ اس سے محروم ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے یونیورسل سرویس فرنڈ کا قیام عمل میں لائیا گیا ادارے کے قیام میں کسی بھی قسم کی حکومتی مالی انداد شامل نہیں تھی یونیورسل سرویس فرنڈ ٹیلیکوم آپریٹرز کی جانب سے ادا کیے گئے ایک اشاریہ پانچ فیصد ایڈجیسٹڈ ریوینیو پر مشتمل ہے اس فرنڈ کے استبال کے لیے کورپریٹ موڈل پر عمل کرتے ہوئے کمپنی آرڈیننس انیس سو چوراسی کی تحت پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی حیثیت سے ایک کمپنی قائم کی گئی ذاتی طور پر یہ دیکھ کر مجھے انتہائی فقر محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح یونیورسل سرویس فرنڈ نے انتہائی کم وسائل کے ساتھ اپنے پروگرامز کا آغاز کیا اور پچھلے دو سالوں کے دوران انہیں جاری رکھا باوجود اس کے کہ جن علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے دہی لاکھوں میں ٹیلیکوم کی ترسیل سہولیہ سے محروم شہری لاکھوں میں بروڈ بینڈ کے بھیتر اصائی اور ملک بھر میں ای سرویسز کی ترویج کے ذریعے یونیورسل سرویس فرنڈ ٹیلیکوم انقلاب کے سمرات ملک بھر میں پھیلانے میں مصروف عمل ہے ہم نے اپنی کوششوں کا آغاز رورل ٹیلی کام پروگرام کے ذریعے دہی علاقوں میں یونیورسل سرویسز کی ترویج سے کیا اس بات پر یقین کے ساتھ کے دور دراز علاقوں میں رہنے کا مطلب دنیا سے کٹ کر رہنا نہیں ہے ہم نے جوگرافیائی حدود کو نظرانداز کرتے ہوئے پاکستان کے ہر شہری تک انفرادی سطح پر ترقی کے بہترین مواقع پہنچانے کی کوشش کی ہے اس سوچ کے ساتھ کے انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی پر ہر شہری کا یقصہ حق ہے یونیورسل سرویس ورن ٹیلی کام آپریٹرز کو مقامل تابون فراہم کر رہا ہے کہ وہ دور افتادہ علاقوں میں ٹیلی کام سرویسز کی ترسیل کو ممکن بنائیں اور دہی آبادی کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں کہ وہ دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں اور دنیا کے ساتھ چل سکیں تین سال سے کچھ زیادہ عرصے کی مددت میں جنیورسل سرویس ورن نے بنیادی ٹیلی فون اور ڈیٹا سرویسز بلگ بھر کے تین ہزار سے زیادہ موضوعوں میں پہنچائیں ہمارے لئے بہت مشکلات تھے جہاں بھی جانا یا کسی سے اطلاع دینا یا کسی سے ملنا بہت مسئلہ تھا لیکن ابھی جو ہے انشاءاللہ ہمیں کوئی فراملم نہیں کسی کو اطلاع دینا ہمارے لئے بہت مسئلہ تھا پھر یہ پیسیو جب بن گیا ہے ہمارے لئے بہت سولت ہو گئی پھر یہاں کے پانچ دس روپے پھر فون کر رہے تھے کہ اطلاع دیتے تھے اور شکر کزار اس گورنمنٹ کی کہ ہمارے ساتھ اتنا تعون کیا ہے اور عوام کے ساتھ جو ہر غریب آدمی کے ساتھ گر گر فون ہو سکتے ہیں انہی کوششوں کا نتیجہ زراد تعلیم سماجی اور باشرتی ترقی اور لوگوں کے بلند ہوتے ہوئے طرز زندگی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے یونیورسل فانڈ ڈالے نے سرورس فانڈ ڈالے نے انہا نے بہت تعاون کر رہے اور بڑا اچھا کم کیتا ہے انہا نے جگہ جگہ علاقے نے پھلا دیتا ہے رابطہ کھار دیتا ہے ہزارہ ٹاور لاغے سادہ رابطہ یاک وقت بلوچستان سرحاد دے پوری دنیا دے رہا ہو گیا میں بحثیت ایسے جو کلہ ڈراؤر کافی عرصہ سے تنات ہوں یہ ڈیزرڈ چولستان کے علاقے تقریباً دو سو موضوع پر مستمل ہے کافی یہاں ٹیلی سسٹم کبھی نہیں تھا پہلے جب سے یہ ٹیلی سسٹم یہ آیا ہے موبائل کمپنیاں آئی ہیں بروقت اقتلاع ملتی ہے پولیس موبائل اسی وقت الارٹ ہوتی ہیں تقریباً ایک دو گھنٹے کے مارجن میں ہم پہنچ جاتے ہیں موقع پا ہم اپنے لیے مقصد کا تعین اس لیے کرتے ہیں تاکہ تیشدہ مقاصد کو پورا کرے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی کل چار سو تحصیلوں میں سے تیس فیصہ تحصیل رابطے میں نہیں ہیں تو ہم نے ان تحصیلوں کے لیے آپٹیکل فائبر کیبل کے ذریعے رابطے کا ذریعہ پیدا کیا اپنے آپٹیک فائبر پروگرام کے ذریعے ہم انفرمیشن ہائیویز تعمیر کر رہے ہیں جن کے ذریعے ٹیلی کام آپریٹرز کو ہر قسم کی ٹیلی کام سرویسز فراہم کرنے کی سہولت ہوگی ہماری کوششوں کا مقصد صرف ایک علاقے میں رہنے والوں کے دربیان رابطہ قائم کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا اصل مقصد اس علاقے کے لوگوں کا رابطہ دنیا بھر سے قائم کرنا ہے اس مقصد کی حصول اور ٹیلی کام اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کو دور افتادہ علاقوں تک پہنچانے کے لیے ہم آپٹیک فائبر کیبلز کی صورت میں ہائیویز تعمیر کر رہے ہیں ہمارا حدف آپٹیک فائبر کے ذریعے ایک سو پچیس سہولیات سے بحروم تحصیلوں کا رابطہ دنیا سے قائم کرنا ہے ہماری پرخلوص کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہماری کامیابی کا گراف اوپر ہی اوپر جا رہا ہے اور یہی ہماری ترقی کا ثبوت ہے براد بینڈ کے میدان میں انقلابی ترقی کے باعث کئی ایک ایسے ذرائع پیدا ہوئے جن کے ذریعے تیز رفتار انٹرنیٹ دنیا بھر میں پہنچایا جا سکتا ہے کچھ صورتوں میں تو دور افتادہ علاقوں کو آن لائن لانے کا عبل توقع سے بھی بڑھ کر تیز اور حوصلہ افضا تھا مجھے بہت زیادہ خوشی ہو جب میں نے اپنے علاقے میں جدید ان براد بینڈ سنٹر کے بارے میں سنا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی ہم لوگ جو چھوٹے سا شہر میں رہتے ہیں اور اپنا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نہیں لے سکتے اب ہم اس انٹرنیٹ کی دنیا کا حصہ بن گئے اور میرا خیال میں پاکستان کے ہر شہری کے پاس براد بینڈ بہتر صحت کے سہولیات اور بہتر معاشر بواقعوں کے فراہمی کے ذریعے بیار زندگی کو بہتر بنا رہا ہے یہ تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں زیادہ تا شہری علاقے بھی سہولیات سے محروم علاقوں میں شمار ہوتے ہیں خصوصا جب ہم براد بینڈ کنیکشن کی بات کرتے ہیں ہمارا براد بینڈ پروگرام انہی محروم شہری علاقوں کے لیے ہے ہماری کوشش ہے کہ براد بینڈ کی سہولت پاکستان کے ہر شہری علاقے اور ملک کے ہر قصبے تک پہنچائی جائے اس پروگرام کے ذریعے ہم بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان کے ہر شہر اور قصبے تک پہنچ جائیں گے یہ پروگرام دیگر سہولیات مثلا ای ہیلپ ای گورنمنٹ ای ایجوکیشن اور ای کامس کی کامیابی کو بھی ممکن بنائے گا یونیورسل سرویس فنڈ کے براد بینڈ پروگرام کا مقصد تیز رفتار انٹرنیٹ کو دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری علاقوں تک پہنچانا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ جدید لیب بنی ہے جو لوگ ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھے ہوگے بلکہ باہر بھی دیکھا ہے کہ لوگ کیسے ہیں یہاں پہ بہت ہی غریب طبقہ ہے وہ اپنا ایون کے کمپیوٹر بھی نہیں لے سکتے کہ بلکل بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ انسان ایک کمپیوٹر بھی لے سکے تو یہاں پہ اتنا بڑا براؤڈ بینڈ سینٹر اور یہ جو فسیلٹیز یہاں پہ انٹرنیٹ کی ملی ہیں اس کی بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے یہ پروگرام چار سو قصبوں اور شہروں کی ضروریات پورا کرے گا ہسپتالوں، تعلیم اداروں، تربیت اداروں، فاصلاتی نظام تعلیم، بینک، سرکاری دفاتر، لائبریری، عدالتوں، پوسٹ آفیس، چھوٹے اور دربیانی درجے کے کاروباری ادارے ریل ویسٹیشنز اور دیگر کئی قسم کے ادارے اس کے ذریعے مربوط کیا جائیں گے یونیورسل سروس فنڈ ہر پاکستانی شہری کو بہتر بانشی بواقع پہنچانے کے عظم کو ممکن بنا رہا ہے عمر، جنس اور جغرافی حدود کے بنیاد پر کسی بھی قسم کی تفریق کے بغیر اس بات پر یقین کے ساتھ کہ بانشی طور پر خودمختار خواتین ہی ایک خودمختار قوم کی تشکیل کر سکتی ہیں چند دن پہلے کسبہ ڈش کورٹ میں براد بینڈ کنیکشن دیا گیا سے پہلے ہمارا کسبہ ایک طویل عرصہ سے نظر انداز ہو رہا تھا اب میں انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی اسائنمنٹ لیتی ہوں اور جمع کروا دیتی ہوں اس کی وجہ سے کافی کام جہاں میرا آسان ہو چکا ہے اور میں بیٹھے انگر بیٹھے کام کر رہی ہوں اور اپنی آمدنی بھی حاصل کر رہی اس منصوبے کا سب سے اہم پہلو سہولیات سے بحروم علاقوں کے ہائی سکولوں اور کالیجز کو براد بینڈ کنیکشن فرہم کرنا اور کمیونیٹی براد بینڈ سینٹرز قائم کرنا ہے تاکہ اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکے جو اپنے کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کنیکشن حاصل کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں تیز رفتار انٹرنیٹ کنیکشن کی سہولت موجود ہے اب ہم جو کہ چھوڑے سے شہر میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نہیں لے سکتے اس دنیا کا حصہ ہے میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت پاکستان کے ہر شہری تک ضرور پہنچانی چاہیے یونیورسل سرویس فرن کے سپیشل پروجیکٹس میں ٹیلی سینٹرز کا قیام شامل ہے جن کا مقصد بلک میں ای سرویسز کو مطارف کروانا اور ترقی دینا ہے خصوصاً وہاں جہاں ذاتی کمپیوٹرز کی عدم موجودگی تیز رفتار انٹرنیٹ کنیکشن کی عدم دستیابی اور کمپیوٹر کی تعلیم کی کمی ہے اس سلسلے میں حالیہ پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ موجودہ کمپیوٹرز سینٹرز کو ملٹی پرپس کمیونیٹی سینٹرز بے تبدیل کر کے براد بینڈ کنیکشن فرہم کرنا ہے اس سینٹر نے مکمل طور پر میری زندگی بدل دیا ہے میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میں کمپیوٹر استعمال کرنا اتنی جلدی سیکھ لوں گی تمام ان سینٹرز سے مختلف ہے جن کے بارے میں میں نے آج تک سنا یا میں نے جن کو آج تک دیکھا ہے تیز رفتار انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے میرے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ میں فائلز ڈاؤنلوڈ کروں سائٹ ویزٹ کروں یا پھر ضرورت کے وقت ڈیٹا بھیج سکوں اور وصول کر سکوں اور آخر میں مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یونیورسل سرویس فنڈ کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہمارا وہ شفاف نظام ہے جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں ہماری تمام بیڈنگ ڈاکومنٹس، ایویلیویشن سمریز اور وہ ایگریمنٹ جن پر کے آپریٹرز کے دستخط ہیں ویب سائٹ پر موجود ہیں یونیورسل سرویس فنڈ جس حد تک ممکن ہو سکے شفاف نظام کے تحت اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اسمانی مازوری کے شکار خصوصی افراد کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ ٹیلیکوم سرویسز سے فائدہ اٹھا سکیں یونیورسل سرویس فنڈ نے مختلف اداروں مثلاً الشفاء آئی ٹرسٹ اور پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کے اشتراک سے منصوبوں کا آغاز کیا ہے یہ منصوبے اس سمپ میں ہماری کوششوں کا محض آغاز ہیں جدی ٹیلیک امریکیشن سرویسز ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہماری تباہم کوششیں اس حق کے فراہمی کے لیے وقف ہیں یونیورسل سرویس فنڈ ایک مضبوط رابطہ تشکیل دے رہا ہے باس احولت رابطوں کی پاکستان کے ہر شہری تک فراہمی کے لیے بلک بھر بے ترقی کے یکسہ مواقعوں کے عظم کے ساتھ ٹیلیک اوم سب کے لیے موسیقی موسیقی